اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ریسپی دینے جا رہی ہوں یہ میری والدہ کی ریسپی ہے میری یمی بناتی تھی یہ مطن میں سب کچھ ڈال کے جھولے پر چڑھا دیتی تھی ہلکی آنچ پہ جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے اس میں نمک مرچ حلدی وہ سب کچھ ڈال دی مرچ میں نے جو ہے کٹی بھی ڈال دی جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ٹیمارٹر میں نے اس میں ڈال دی ہے پیاز ڈال دیا ہے اور پکنے کے لیے رکھ دیا اس کو میں نے اب گوشت اس کا گل گیا ہے تو اب اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل کے ساتھ اس میں جو ہے ہارا دھنیا ڈال دوں گی اور یہ ٹیمارٹر جو ہے اس طریقے سے سپون سے میش کر لوں گی تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں کوئی بھی چیز کھڑی اس میں نظر نہ آئے یہ دیکھیں کلوز کر کے دکھاؤں ماشاء اللہ واا 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 زبردست ہارا دھنیا ڈھیر سارا ڈال دیا تھوڑا سا بچا لیا گارنش کے لیے اب یہاں سٹارٹ کر دیا اس کی بنائی زبردستی بنائی کر لیں گی آپ نے اس کی کے آئل سیپرٹوزیا اور ٹیمارٹر ادریک پلسن پیاز سب ایک جان ہو جائیں اچھے طریقے سے بنائی کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے بچا وہا ہرا دھنیا جو تھا وہ اس پر ڈال دوں گی ابھی جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس کی بنائییں بھی کر رہی ہیں میں یہ دیکھیں اس کا آئل نظر آ رہا ہے آپ کو سیپرٹ ہو گیا آئل جب آئل سیپرٹ ہو جائے سمجھ لیں آپ کے کھانے کی بنائی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے ہرا دھنیا میں نے اوپر ڈال دیا اس میں اور زبردست جو ہے نا دیکھیں ہمارا بھنا ہوا مٹن تیار ہے ہری مرچی اس میں ڈال دیں دو چار تو ما شاء اللہ یہ کلر فل کتنا کلر فل لگ رہا اور اتنا مزے کا زبردست بنا تھا نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ہماری جو ہیں امی اللہ پاک انہیں جنت تمہیں گھر دے آپ سب دعا کریں میری والدہ کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں بلند درجہ دے اور جن کے بھی جو اپنے پیارے جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند کرے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا جیسا کہ میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہ اور جو مجھے کومنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو میں ان کو بتا دوں میری ہر دعا میں میں ان کو اپنے شامل رکھتی ہوں یاد رکھتی ہوں یاد رکھتی ہوں دعا کرتی ہوں بہت زیادہ اور دعا جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے دعا تقدیریں بدل دیتی ہیں اس وجہ سے دعاوں میں سب یاد رکھا کریں میں ہمیشہ یہی دعا میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کل کھا بھلا کل کے خیر سب کے دل کی جائز حجات قبول کریں جو پریشان ہیں تنگ دستی میں ہیں ج جو جس جیس بھی پریشانی میں اللہ پاک اس کو اس پریشانی سے نکالے اور سب مسلمان میرے بہن بھائی محفوظ رہیں آمین تو یہ جی آپ کے خدمت میں میں نے زبردستہ سالن بھونا وہاں مٹن جو میری والدہ کی ریسپی تھی وہ آپ سے آج شیئر کیے کہ کیسی لگی مجھے کومیٹ کر کے بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا